آج کی گفتگو کا آواز ہم چاہیں گے کہ حامد میر صاحب جو کہ معروف صحافی ہیں ان کے آج کے کولم کے ایک ٹکڑے سے کریں اور تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ازبکستان میں برطانیہ کا سابق سفیر کریگ مورے لاہور میں عمران خان کے گھر پر شیلنگ کی مضمت کرتا ہے اور اس کی حکومت کے خاتمے کو سی آئیے کی سازش کہتا ہے دوسری طرف افغانستان میں امریکہ کا سابق سفیر ظلم خلیلزاد کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں سیاسی بہران مزید شدت اختیار کرے گا ظلم خلیلزاد امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک طاقتور لابی کے نمائندے ہیں اور کریگ مورے سی آئیے کا ناکد ہے ظلم خلیلزاد سی آئیے کے بہت قریب ہے دونوں مل کر عمران خان کی حمایت کریں تو کسی نہ کسی کو صرف حیران نہیں بلکہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے اور جو سوال اٹھایا گیا ہے کیا پاکستانی ریاست کو کہیں سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق ایک گریٹر گیم سے نظر آ رہا ہے جو افغانستان سے یوکرائن تک پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان کو اس گیم کا حصہ بنانے کے لیے ڈی فالٹ کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے اور آخری پیرا جو پڑھوں گا اس کے بعد ہم گفتگو پہ آئیں گے کہ خطے میں جاری چین اور امریکہ کے مفادات کی اس جنگ میں پاکستان کی جمہوریت اور ایٹمی پروگرام کو بچا کر رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیا عمران خان یا ان کے سیاسی مخالفین میں وہ صلاحیت موجود ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو مشکلات کے طوفان سے نکال سکیں اور آنے والے وقت میں عمران خان کی گرفتاری اور پھر زمانت پر رہائی کا کھیل چلتا رہے گا انتخابات جب بھی ہوئے انہیں حکومت میں واپسی سے روکا جائے گا کیونکہ وہ قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں تو جناب یہ ہے وہ گفتگو جو کہ اس وقت ہو رہی ہے اور دلچسپ جو اس حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں کہ گلگت بلتستان کے دو اہلکار واپس بلالیے گئے کہاں سے بلالیے گئے یہ جو زمان پاک میں موجود تھے گلگت بلتستان کے سوری دو نہیں بارہ اہلکار واپس بلائے گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ زلہ شاہ کیس میں ڈرائیور اور دوسرے شخص کے 164 کے مجسٹریٹ کے بیان ریکارڈ ہو گئے ہیں جس کے اندر انہوں نے اسے ایک حادثہ قرار دیا ہے اور عمران خان کی جانب سے جسے ایک سازش کے طور پر قتل قرار دیا جا رہا تھا اس کی نفی ہوئی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ تحریک نفاظ شریعت محمدیہ کا کارکن جیل کاٹ کر آیا اور وہ اس دھرنے کا زمان پاک کے اردگرد موجود کارکنوں کا حصہ بنا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی تصاویر بھی اخبارات میں شائع ہو گئی ہیں اور ایسے انتہا پسند کہا جا رہا ہے کہ زمان پاک میں بے تحاشہ موجود ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل جو پنجاب پولیس کو اور اسلام آباد پولیس کو مل کر جس مضاحمت کا ریزسٹنس کا سختی سے سامنا رہا وہ دراصل ان کے کارکن نہیں بلکہ کارکنوں کے روپ میں تربیت یافتہ دہشت گرد اور اس کے ساتھ ساتھ گلگرد بلتستان کی پولیس کے اہلکار تھے گویا کہ عمران خان نے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک صوبے کے پولیس کے جوانوں کو دوسرے صوبے کی پولیس کے جوانوں کے سامنے کھڑا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے قانون اسے کس طرح سے دیکھے گا اس حوالے سے جب پیشرفت ہوگی جب مقدمات بنیں گے جب تفصیلات آئیں گی جب ویڈیو فٹیج سامنے آئے گی جب سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیج سامنے آئے گی تو اندازہ کیا جا سکتا ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ سسپیکٹ امریکی ڈرون پاکستان میں کہا جاتا ہے گزشتہ کا شب دوبارہ سے اٹیک کیا ہے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی سازش اس وقت عروج پر ہے چین اور امریکہ کے درمیان جو چپ کلش چاری ہے اس کا ڈراب سین یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا جو گہراو ہے وہ تنگ کرتا جا رہا ہے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو اس کا آئی ایم ایف کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے وہاں سے بڑی مشکل سے جو منظوری ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں تو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا جبکہ تمام کی تمام شرائط کو بھی مانا گیا ہے اور اسی طرح سے جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہے ساکھ ڈار صاحب نے بھی بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایٹمی پروگرام پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اور جس وقت جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں جس افرہ تفریح اب تری اور جس ہنگامے کا آغاز عمران خان کر چکے ہیں جب پچھلے اپرل سے انہیں باہر کیا گیا تھا اقتدار سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک ایسا لگتا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر حالات کو دگرگوں کیے جائے رہی ہے اسے خراب سے خراب تر کیے جا رہی ہے وگر نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودری پرویز اللہ ہی تو چیخ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ موٹے کو یا انہوں نے چودری فواد حسین کو پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا ہماری حکومت تو بچ جاتی اور یہ کہ وہ کہتے رہے میں سمجھاتا رہا لیکن عمران خان کسی ایسے ایجنڈے پر کاربند رہے ہیں کہ بلاخر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختون خاک کی صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کروایا اور اب انتخابات لینے کے لیے وہ جس طرح کے ہتکنڈے اور حربیں استعمال کر رہے ہیں اس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کا جو معاشی چیلنج ہے وہ اور گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کا پاکستان کے اوپر جو انفلنس ہے وہ گہرے سا گہرہ ہوتا جا رہا ہے آپ مختلف لوگوں سے بات کریں وہ کہ جو فائنانس منسٹری کے قریب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے آئی ایم ایف نے پاکستان کے بعد ایک جو بڑے امائیدین ہیں جو فائنانس منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ایک ویڈیو فلم بھی دکھائی ہے اور اس کے اندر ایک مذہبی جماعت کے رہنما یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے کرزوں کا جو بوجھ ہے اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے انکار کر دیں اور اگر وہ پھر بھی اس پر بزد ہوں تو پھر غوری چلا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے وہ بھی دکھائی اور کہا کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جب پاکستان کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک انتہا پسند ایک شدت پسند قوم ہے اور یہ کسی بھی وقت آپ نے کیے گئی کمٹمنٹ سے رول بیک کر سکتی ہے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے معاہدے جو ہیں ان کو پسے پش ڈال سکتی ہے تو پھر یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر عمران خان کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آخر کیوں ظلم خلیل ذات ان کی حمایت کے لیے بولے ہیں آخر کیوں کریک مورے برطانیہ کے سابق سفیر ازبکستان کے انہوں نے عمران خان کی بات کی ہے تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ جو گٹ جوڑ ہے اور جس طرح سے بتایا گیا اخبارات میں خبریں آئیں کہ علیمہ خان صحبہ بھی تصاویر بھی آئیں کہ امریکہ میں گئی ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایک سینیٹر نے بیان بھی جاری کیا زلے شاہ کے حوالے سے حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی تو گویا کہ ایک ایسا گریٹر پلان ہے ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو ایک دلدل میں پھنسانا ہے اور وہ معاشی دلدل ہے اور ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں کوئٹا کے اندر سیسمک سینٹر یعنی جس سے زلزلے کی جو پیمائش ہوتی ہے اور اس سے بچاؤ کا اور پھر سونامی کا جو گیج کیا جاتا ہے کہ کتنی شدت کا آ سکتا ہے اس کے لیے ہیوی انسٹرومنٹس جو ہیں سیسمو گرامز وغیرہ وہ انسٹال کرنے جا رہا ہے ہیوی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کی طرح کا ایک زلزلہ سعودی ایرے بیا سے لے کر انڈونیشیا تک کے خطے میں جسے ایشیا کا خطہ کہا جاتا ہے اس کے اندر کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور اس کا میکنیچیوڈ ساڑھے ساتھ سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے دوہزار پانچ کے زلزلے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے اور چونکہ وہ جو ساحلی پٹی ہے تو اس کے ساتھ سنامی کا خطرہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر بہت زیادہ معجوسی بہت زیادہ ڈیسپیر بہت زیادہ ڈیسپوائنٹمنٹ ڈیجیکٹمنٹ اور ایک ایسا پاکستان نظر آتا ہے جو مسائل کا ممبا ہے اور اس کے اندر عمران خان ایک ایسی سیاست کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد اپنے سیاسی حریفوں کو گرانے سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کو اور زیادہ مشکلات کا شکار کر دیا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں بلکہ انہیں قومی مفاد کے لیے خطرہ قرار دیا جائے گا انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے دیا جائے گا اور پھر ان کے لیے جو ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کا جو عرصہ حیات ہے ان کا جو سفیر آف ایکٹیوٹیز ہے اس کو تنگ کیا جائے گا اس قسم کی گفتگو جو ہے آپ سننے کو ملتی ہے اور لیکن جو اس کے فداہین ہیں جو اس کے سپورٹرز ہیں ان کی روپ میں جس طرح سے دہشتگرد جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شر پسند اناثر نے یہاں پر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی ہے پولیس کو اکسایا کہ وہ کسی طرح سے فائر کر کے لاشیں گرائیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ یہاں جمہوریت کی بسات لے پیٹی جائے اور یہاں پر دوبارہ سے پگڑ دکڑ کا کام شروع ہو جائے جس کو پنجاب پولیس نے بڑی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے احتراج کیا ہے امران خان کی تمام جو سرگرمیاں ہیں اس سے کسی بھی طرح نہیں لگتا کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ الیکشن کی بجائے ملک کے اندر افراد تفریح چاہتے ہیں ایناکی چاہتے ہیں اور ملک کے اندر ایک فسادات کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں وہ تو شکر ہے کہ پاکستان کے عوام اس طرح سے نہیں سوچ رہے وہ تو شکر ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ روز روز کال دیتے ہیں ہر روز عوام کو اکساتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکل آئیں یہ کہتے ہیں کہ گھروں سے نکل آئیں لیکن کہیں بھی چہسو ساڑے چھسو سے زیادہ کا مجموع اکٹھا نہیں ہوتا ہے چنانچہ پاکستانی قوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جب اسے موقع ملتا ہے پاکستانی قوم جمہوریت کے حق میں اپنے ووٹ دیتی ہے کبھی بھی ماشاءاللہ کے حق میں نہیں جاتی ہے کبھی بھی فستائیت کے حق میں نہیں جاتی ہے کبھی بھی انتحاب پسندی کے حق میں نہیں جاتی ہے کبھی بھی مذہبی جنونیت کے حق میں نہیں جاتی ہے بلکہ طولرنس بلکہ ایکسپٹنس بلکہ ڈیموکریسی بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے پاکستان کی قوم اپنی جنگ لڑتی نظر آتی ہے اور بیلٹ باکس کے اندر جمہوریت کے حق میں وہ ڈالتی ہے اس قوم کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پندرہ برس کا ایک بچہ جس کے پاس نہ کوئی موبائل تھا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے باپ ایک ادارے کے اندر ڈرائیور ہے گاڑی کا اور اس کو کال آتی ہے کہ بچہ گزشتہ رات سے واپس نہیں آیا یہ دو دن پہلے کی بات ہے جب عمران کی جانب سے یہ ان کے پولیس کے ساتھ کلیشز شروع ہوئے اور جب وہ بچے کو ڈھونڈتے رہے ساری رات اگلا دن اور آج جا کے بچہ جو ہے زمان پاک سے ملتا ہے تو یہ جس طرح سے بچوں کے ذہنوں کو پراغندہ کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے پروپیگنڈا کی آپ ایک بات صرف نوٹ کیجئے کہ عمران خان کو حفاظتی زمانت تو جج زیبہ کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے پر ملتی ہے لیکن بی بی سی تک کو جھوٹ بول کر عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے تو مجھے توشہ خانہ میں کیوں کر گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میرے نون بی لیبل آرسٹ وارنٹ کیوں جاری ہو رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر ان کی کوئی زمانت نہیں ہوتی ہوئے لیکن عمران خان پروپیگنڈا کے ذریعے عمران خان جھوٹے بیانیے کے ذریعے عوام کو تو بڑے لوگوں کو سمجھدان لوگوں کو تو اس طرح سے بے وکوف نہیں بنا پاتے لیکن وہ نوجوانوں کو بچوں کو اور خاتین کو بے وکوف بناتے ہیں آدھی انفرمیشن دیتے ہیں جس طرح سے ساکم نسان نے انہیں آدھا صادق امین اور آدھا جھوٹا قرار دیا تھا اسی طرح سے عمران خان آدھے پروپیگنڈے سے آدھی انفرمیشن سے عوام کے اندر ایک ایسا ہوا کریئٹ کرتے ہیں ایک مس انفرمیشن کا ایک ڈس انفرمیشن کا ایک ایسا اورہ کریئٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو مانتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف جاتے ہیں اور وہ بچہ جسے کام پر لگایا ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ موبائل خرید سکے وہ ٹی وی پر مسلسل جو ان کی چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر زمان پارک پہنچ جاتا ہے تو اس طرح سے نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے اکسایا جا رہا ہے زلے شاہ کی موت ہم سب کے لیے ایک تازیانہ ہے کہ کس طرح سے ایک سپیشل چائلڈ جو کہ پوری طرح سے جس کا ذہن بیدار بھی نہیں تھا وہ صرف اس کی باتوں میں آ کر عمران خان کی اس نے اپنی جان تک دے دی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ جب اسے کینٹ میں اتارا گیا اور جس تیزی کے ساتھ اس نے واپس زمان پاک کی طرف رش کیا وہ پھر اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ سامنے سے ایک گاڑی بھی آ رہی ہے جس نے اتھا اس نے زور سے اسے ٹکر ماری کہ کہتے ہیں کہ سو فٹ دور جا کے گرا تو اس کے بعد اس کا کیا بچا ہوگا تو اس کانٹیکس میں یہ جو ساری صورتحال ہے پاکستان پر آئی ایم ایف جس طرح سے اپنا گھیرہ تنگ کرتا جا رہا ہے جس طرح سے امریکہ ہمیں دباؤ میں لا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ڈانلڈ ٹرمپ کا جو بھوت ہے وہ گھوم پھر رہا ہے وہ پیسہ خرچ رہا ہے اور اپنے اس پیسے اس سرمایے کے زور پر وہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر اپنی مرضی کا ایجنڈا جو اسے تھوپنے کے لیے ایسے لوگوں کو اکسا رہا ہے ایسے لوگوں کو وہ پیسے دے رہا ہے کہ جس کے ذریعے ملکوں کے اندر افرہ تفری رہے اور نہ صرف وہاں افرہ تفری رہے بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی جو جو بائیڈن کا اقتدار ہے وہ ڈاما ڈول رہے تو یہ سارا سیناریو اور پاکستان پر جو اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں اس میں عمران خان وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہیں چوک رہے ہیں جو کبھی امریکہ کو سازش قرار دیتے ہیں سائفر کو اور پھر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور جب اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں تو پھر وہ وہاں لابنگ کے لیے بھاری بھرکم پیسہ خرشتے نظر آتے ہیں اپنی بہن کو وہاں بھیجتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے جو حمایتی بیانات لیتے نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیتے ہوئے خود کو ٹیپو سلطان قرار دیتے ہیں اور آج وہ ٹیپو سلطان اپنے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے منتے ترلے کرتا نظر آ رہا ہے اور کتنی شان سے کہتا ہے کہ میں ماف کرنے کو تیار ہوں خدا کے بندے تم نے جو جرم کیے ہیں پہلے اس کی سزائیں تو بھگت لو تم ماف کرنے کی بات کیسے کر رہے ہو تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھئے کہ کس حد تک وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ سارے الزامات امریکہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن سے چھوڑ کر پنجاب کے نگران وزیرعالہ موسم نکوی پر لگا دیئے تو اس قسم کا ایک شخص جو ہے جو کہ ملک کے تمام مفادات کو پسے پشٹ ڈال کر جس کے دور کے آخری حصے میں افغانستان کے اندر موجود جو طالبان تھے انہیں واپس ملک میں لاکر بسایا گیا سواد کے ایریا میں اور جنہوں نے اس وقت دہشتگردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے تو اس قسم کے ازائم لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو رہے پاکستان کے سیاسی مسائل حل نہیں ہو رہے پاکستان کے اخلاقی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے جس میں نا صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے جو حق میں ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں بلکہ جو مخالف میں ہیں وہ بھی مایوس نظر آتے ہیں حالانکہ مخالفین جو ہیں ان کے تو جو چاہنے والے ہیں ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں وہ اس وقت اقتدار میں ہیں لیکن ایک ایسا محول ایک پروپیگنڈا اور ایک ایسی سوشل میڈیا کی یلغار کی ہوئی ہے لیکٹونک میڈیا کے اوپر جھوٹ کا ایک ایسا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ آج خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی مایوس ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر عمران خان بھی آ گیا تو اس ملک کے اندر جو ہاہاکار مچائی گئی ہے جس طرح سے ڈندوں کے ساتھ غلیلوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ پیٹرول بموں کے ساتھ اور اب تو ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ کی گواہی آ گئی ہے کہ یہاں لاشیں گرانے کے پروگرام بن رہے ہیں وہ کہتی پائی جا رہی ہیں اور صدر مملکت سے کہہ رہی ہیں کہ عمران سے کہے گون کر دے عمران سے کہے کہ وہ اپنی گرفتاری دے دے وہ کیوں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن کا انعقاد مخدوش ہو جائے کتنا اہم بیان ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی صدر کہہ رہی ہے کہ عمران خان ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پنجاب کے جو صبائی انتخابات ہیں وہ ان کا انعقاد مخدوش ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ گواہی اس کے گھر سے آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ افرہ تفری اور این آکی پھیلا کر رکھی جائے اور پاکستان کو مستحقم نہ ہونے دیا جائے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایجنڈا تو پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے یہ ایجنڈا تو بھارت نواز طبقوں کا ہو سکتا ہے یہ ایجنڈا تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالف عالمی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہو سکتا ہے یہ ایجنڈا ظلم خلیل ذات کا ہو سکتا ہے یہ ایجنڈا عمران خان کا ایجنڈا کیسے ہو سکتا ہے وہ کہ جس کو پذیرائی دی جس کو قوم نے ہیرو کہا جس کے لیے خاتین نے اپنے زیور اتار کر پھینک دیئے لوگوں نے اپنے جو کمائی میں سے پیسے چندے کے طور پر دیئے اور پھر اسے وزیر اعظم کے عودے تک پہنچا دیا اگرچہ اس میں جنرل فیض امید کے فیوز و برکات کا زیادہ عمل دخل تھا اور عوام کے ووٹوں کا کم عمل دخل تھا لیکن اس کے باوجود جس شخص کو اس قوم نے اس ملک نے اتنا کچھ دیا ہے وہ اس قوم اور ملک کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے یہاں پر امن نہیں آنے دینا چاہتا ہے کسی بھی طرح یہاں پر وہ امن و سکون نہیں بننے دیتا وہ قانون میں رکھنا ڈال کر یہاں جنگل کا قانون جو ہے وہ لاغو کرنا چاہتا ہے اور صد افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ سے اسے سپورٹ مل رہی ہے ہماری میڈیا سے اسے سپورٹ مل رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اسے سپورٹ مل رہی ہے اور یہ جو صورتحال ہے خطرناک صورتحال ہے میں نے ایک دفعہ اتزاز احسن کے بھائی اجاز پروفیسر اجاز الہسن سے کہا تھا کہ پجھتر برسوں میں اس قوم نے ایٹم بم بنا لیا اس قوم نے نصرت فتیلی خان پیدا کر دیا اس قوم نے ڈاکٹر عبدالسلام پیدا کر دیا اس قوم نے ڈاکٹر قدیر پیدا کر دیا اس قوم نے عمران خان پیدا کر دیا جہانگیر خان پیدا کر دیا یہ قوم کیا ہے پجھتر برس تو قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے تو پروفیسر اجازالحسن نے کہا تھا کہ تم عجیب بندے ہو ارے یہ تو دریائے سندھ کے آباد انڈس ویلی کی وہ سیولائزیشن ہے جو دماغ پچھلے پانچ ہزار سال میں ڈیولپ ہو کر یہاں پہنچا ہے اور تم اسے پجتر سال میں بند کرنا چاہتے ہو اور دلچسپ بات سنیے کہ عمران خان کے لیے چودری اعتزاز حسن بیرسٹر اعتزاز حسن تو ہر روز نتنے بیان گھڑ کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن عمر چیمہ صاحب کی خبر کے مطابق ان کی دو بہنوں نے شکایت درج کروائی ہے آئی جی کے سامنے چیف سیکٹی کے سامنے ہالہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ ساری رات یہاں پر دھوم دھڑکا اور موسیقی چلتی رہتی ہے صبح جا کے چار ساڑے چار بجے یہ سپیکر بند ہوتے ہیں لوگ ناشتے رہتے ہیں گانے برزو زور سے بچتے رہتے ہیں جو لوگ اردگرد بستے ہیں زمان پارک میں ان کے ارام و سکون کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے تو اعتزاز حسن کے بھی گھر کے اندر سے گواہیاں اعتزاز حسن کے موقف اور اس کے بیانیے کے خلاف آ رہی ہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کے اس قسم کے بیانات اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سارے تناظر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا غور کرنے کا یہ لمحہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان سیکیورٹی رسک تو نہیں بنتے جا رہے آج کے لیے یہی کچھ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آج کے لیے آج کے لیے